کہ ذرا سوچو روزہ کتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے مو سے جو بو آتی ہے نا وہ اللہ کو مشک کی خجبو سے زیادہ پسند ہے روزہ کیوں اتنی بڑی عبادت ہے کہ کتنے ایسے گناہ ہے گناہ کے بعد میں کیا ہوتا ہے اگر کوئی گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو کیا ہے اللہ سے معافی مانگیں گا نا لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر ساتھ میں پینائلٹی دینی پڑتی کفارہ بولتے ہیں تو کفارے میں اکثر آپ دیکھوں گے روزہ کفارے میں جیسے آپ نے قسم کھا لیے اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا فکر قسم توڑنا ہے تو کیا ہے اس کے اندر یا تو گلام آزاد کرو یا تو دس لوگوں کو کپڑے پہنا یا تو دس لوگوں کو کھانا کھلا یا تو اگر تینوں نہیں کر سکتے تو تین روزے رکھو تو اسی طرح کئی چگہوں پہ کفارے میں روزہ کیوں روزہ اتنی بڑی نہیں کی ہے روزہ اتنی بڑی نہیں کی ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کہتا ہے سوم علی وانا عجزی بھی روزہ میرے لیے میں اس کا بدلہ دوں گا اللہ کہتا ہے روزہ کا بدلہ تو میں دوں گا یعنی باقی عمال کا کیا ہے ایک عمل کا ایک عجر اسی حدیث میں آگیا کہاتا ہے کہ ایک عمل کا دس دس گناہ عجر اور صدقے کا سیون ہنڈر ٹائمز عجر لیکن روزہ کا اللہ کہتا ہے روزہ کا میں بدلہ دوں گا مطلب اللہ تعالی نے اپنے لیے رکھا ہے کہ میں دوں گا اتنی بڑی نہیں کی ہے روزہ میں کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں ایک امیر آدمی بھی روزہ رکھے گا اس کو گریبی کا احساس ہوتا ہے اور اس کا گرور اور گھمان بھی توٹتا ہے احساس ہوتا ہے گرور بھی ایک طرح سے ٹوٹتا ہے روزہ ایک بہت بڑی چیز ہے اصوم جنت صحیح مسلم کی حدیث ہے روزہ ڈھال ہے ڈھال روزہ جانم کی آنکھ سے ڈھال ہے تو وہ مہینہ سامنے ہیں میرے بھائیوں اب آئیے وہ مہینہ جس کے نام روزہ رکھتے ہیں اس میں پورے اخلاص کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں ساتھ اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں